اگر آپ بھی دوکہ آگا چکی ہیں کریلون ٹی وی پرنٹسٹک کو بائی کرتے وقت اوریجنل کے پیسے دی ہیں ملی ہے فیک پروڈکٹ شیئرز کون سے کون سے ہیں کہاں سے بائی کرنا چاہیے آن لائن اور کون سے ایسے شیئرز ہیں جو کہ پولر میں یوز کیا جاتے ہیں سب بتاؤں گی ویڈیو کو ان تک دکھیں السلام علیکم جی I hope you all are doing perfectly amazing so in this ویڈیو I'm gonna share a detailed information about کریلون ٹی وی پرنٹسٹک لائک کہاں سے بائی کرنی چاہیے آن لائن اس کے کتنے شیئرز ہیں ٹوٹل اور کونسی سیریز ہے ساتھی ساتھ پولرز میں کون سے شیئرز یوز کیا جاتے ہیں فیک ان اوریجنل میں کیا فرق ہے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے تو ویڈیو کو ان تک دکھیں بہت ساری گلز ہوتی ہیں وہ کریلون ٹی وی پرنٹسٹک میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہیں سالون میں جو ہے زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے اگر آپ چھوٹا سا بولر بنانا چاہتے ہیں تب بھی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہلفل رہے گی سو اب میرے پاس یہاں پہ تین شیڈز ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کون سا شیڈ اس میں سے فیک لگ رہا ہے کون سا اوریجنل لگ رہا ہے ایسے ہی ہم لوگ کھا لیتے ہیں دھوکہ جا کر دکان سے بائی کر کے اچھا تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں شیڈ کو سویچ تو یہاں پہ میں نے کیا ہے جی ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہیسے 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 اور جو اوریجنل کریلون ٹیوی پرنسٹک ہے اس کی شیڈ میں کتنا زیادہ فرق ہے آپ جب بھی دیکھو تو آپ دیکھنا کہ کریلون ٹیوی پرنسٹک کا جو ٹون ہے وہ یلو ہے جبکہ آپ کو فیک میں پنگ ٹیپ کا پیچ ٹیپ کا ٹون دیا جاتا ہے اوریجنل اور فیک کے شیڈ میں بھی کافی زیادہ فرق ہوتا ہے آپ اس بات کو بھی دھیان میں رکھئے دوسرا بہت ہی ایزی وے ہے اس کو ایڈینٹیفائی کرنے کا کہ یہ فیک ہے یا اوریجنل تو آپ جب بھی کریلون ٹیوی سٹک بیائے کرنے جاؤ کسی شاپ سے تو آپ دیکھو کہ اس پر اس طرح کا ٹونٹی فور منت کا باکس یعنی کہ یہ ایک سپائری ٹائمنگ منشن ہے یا پھر منشن نہیں ہے اگر تو منشن ہے تو یہ افکورس فیک ہے اس کی جتنی بھی کوپیز آتی ہیں چاہے وہ فرسٹ ہو جو بھی ہو تو اس میں اس طرح سے منشن ہوتا ہی ہوتا ہے جو کہ افکورس ہی بات ہے کہ یہ فیک ہوتا ہے اچھا جی آپ کو اگر ایک سپائری کا پتہ کرنا ہے کہ کتنے عرصے تک سپائر ہوتا ہے تو کریلون ٹیوی بینٹ سٹک پر اس کے سٹک پر ہی اس طرح کا ٹونٹی فور منت والا باکس بنا ہوتا ہے جبکہ فیک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا نیچے سے ہی بس لکھا ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد یہ کوڈ جو ہے انہوں نے اس کریچ کو رکھے میں اس کے اوپر آپ اسے بھی ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہو لیکن یہ فیک والوں نے بھی کر لی ہے کام تو کچھ خاص اس میں مزا نہیں رہا لیکن رپلائے آپ کو تب ہی آئے گا جب آپ کا اوریجنل پروڈکٹ ہوگا اچھا جی اس کے بعد جو ہے جو اوپر سے اس کی پیکنگ پر لائننگز بنی ہوئی ہیں یہ بھی جو ہے وہ فیک کی ہی نشانی ہے جبکہ اوریجنل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے چاہے جیسی بھی کوپی ہو جتنی بھی فرسٹ اور تھرڈ ان میں یہ لائنز بنی ہوئی ہوتی ہیں جبکہ اوریجنل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کے بعد ایک پرانا ہوئے ہے کہ اس کے جو ہے سائٹس پر اوئل آیا ہوتا ہے چاہے سرڈیاں ہو چاہے گھر میں ہو تو یہ جو ہے ناب طریقہ جناب پرانا ہو چکا ہے کیونکہ جو فیک کر لائننگز بنی ہوئی ہوتا ہے اس کے بھی سائٹس میں تھوڑا بہت اوئل آپ کو نظر آ ہی جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں کیا اس میں اوئل ڈھال کے فارمیلیٹ کیا ہوتا ہے اچھا ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ جب بھی ایک ریلونٹی پینٹ سٹک بائے کرو تو آپ ہمیشہ اس کی ٹوپ پر جو ہے نا ٹچ کیا کرو اگر وہ ایزیلی آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے بہت ہی کریمی ٹائپ کا ہے تو وہ فیک ہے جبکہ اوریجنل جو ہے وہ تھوڑا سا میٹ ٹائپ پکا ہوتا ہے بلکل اوئلی ٹائپ کا نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک اس کی نشانی ہے اور اوریجنل کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ اوپر سے کٹا ہوا ہوتا ہے یہ کمپنی کی طرف سے ہی کٹا ہوا آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دکان والے اس کو کٹ کے رکھتے ہیں اچھا دوسرا فیک ہے کہ اب جب بھی فیک والے کریلونٹی پینٹ سٹک کا جو کیپ ہے وہ اوریجنل میں لگا ہوگے تو وہ کبھی بھی نہیں لگے گا اگر آپ کو بہت زیادہ ٹی پینٹ سٹک کے لائک آپ نے کسی ایسے جگہ سے لے لیا آپ کو لگ رہا ہے کہ فیک ہے تو پھر آپ اپنے اوریجنل والے فیک والے کا اوریجنل پر لگا کے دیکھو گے کیپ تو وہ بلکل بھی نہیں لگے گا تو یہ بھی ایک میتھڑ ہے کہ آپ اس کو ڈرائی کر سکتے ہو اس کے بعد جی یہ جو اس کے اوپر بنا ہوا ہے بارکوڈ یہ ہمیشہ جو ہے کریلونٹی پینٹ سٹک کے باکس پر پرنٹ ہوا ہوتا ہے جبکہ فیک ون کا جو باکس ہوتا ہے اس میں یہ پرنٹ نہیں ہوا ہوتا یہ اوپر سے بس لگا ہوتا ہے چٹ کی طرح جبکہ اوریجنل جو باکس ہوگا اس پر یہ پرنٹ ہوا ہوا ہوگا وہاں سے یہ اکھڑے گا نہیں تو اس طریقے سے جو ہے بھی چیک کر سکتے ہو خیر اس طریقے سے دکان والے آپ کو چیک کرنے تو نہیں دیکھا لیکن آپ جب اس کو ہاتھ لگا ہوگے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ پرنٹ ہے یا پھر یہ چٹ لگی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو ایڈنٹی فائر کرنے کا دیکھیں میں نے اس کو کھڑ کر رکھ دیا ہے یہ فیک جو ہے کریلون ٹی برنٹ سٹک میں نے آپ لوگوں کے لئے سپیشلی بائک کی تھی کہ میں دیکھ سکوں کہ ان میں کیا فرق ہے بہت ساری گز پوچھتی ہیں کہ اون لائن کہاں سے بائک کریں کریلون ٹی برنٹ سٹک کہ ہمارے ساتھ فروڈ نہ ہو جائے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ نے گوگل پر لکھنا ہے میکپ سٹی میکپ سٹی کے بعد آپ کے سامنے کھل جائے گی یہ والی ویب سائٹ یہ ہے اوریجنل میکپ سٹی والوں کی ویب سائٹ یہاں پہ آپ کو انٹرنیشنل میکپ پروڈک سب کچھ ملے گا تو آپ نے یہی سے ہی کریلون ٹی برنٹ سٹک بائے کرنی ہے آپ کو ایزی لی کریلون کے سارے کے سارے پروڈکس یہاں پہ مل جائیں گے اویلیبل ہیں اور جب بھی آپ بائے کریں کریلون ٹی برنٹ سٹک تو کسی ایسی جگہ سے بائے کریں جب بھی آپ کو ہنڈرڈ پرسن یقین ہو کہ آپ کو اوریجنل چیز ہی ملے گی تو آپ کو فیک اور اوریجنل میں اتنا زیادہ فرق کرنے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں تو آپ ڈائریکٹ میکپ سٹی سے بائے کیا کریں جب بھی بائے کریں تو اس ویڈیو کا انفرمیٹیو پارٹ اور انٹرسٹنگ تو شیڈز کی بار یہ ہے اب اور سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس سیریز وہ ہے روز بیچ سیریز جس میں آتا ہے ایف ایس کے نام سے ایف ایس تھرٹی سیکس ایف ایس تھرٹی ایٹ اور ایف ایس فورٹی فائیف یہ جو ہے وہ میڈیم سے لیکے ڈارک سکن ٹون کے لیے شیڈز ہیں ایف ایس تھرٹی سیکس تھرٹی ایٹ فورٹی فائف جو ہے سیلونز میں بہت ہی زیادہ یوز کے جاتے ہیں قیونہ کے اگر آپ سیلونز کھولنا چاہتی ہیں تو آپ کے پاس ایف ایس فورٹی فائف تھرٹی ایٹ اور تھرٹی سکس تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ بہت ہی اچھے کلرز ہیں تو جناب اس کے بات ہے اورنج سیریز جس کا نام جو ہے وہ ایف سے سٹارٹ ہوتا ہے ایف ون ایف سکسٹین ایف سیونٹین اس سیریز کا سب سے فیر شیڈ ہے ایف ون اور اسی میں آپ کو چینیز یا اورینٹل بیس بھی مل جاتی ہے تو یہ رہی پنک سیریز اب پنک سیریز میں آپ کو ڈبلیو سے لے کے فائف ڈبلیو تک نمبرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ پنک کلر کی بیس ہوتی ہے بہت ہی زیادہ ایکسٹرا فیر سکن کے لیے ہی یوز کی جا سکتے ہیں یا پھر بیس کے اندر مکس کر کے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے ادربائز جیسے نہیں پولرز میں ون ڈبلیو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے بیس کو فیر دکھانے کے لیے پنک ٹون میں لانے کے لیے تو آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہو اس کو اگر آپ کو پنک بیس بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اس کے بعد ہے جی نیچرل سیریز اس میں اینز ون این فائف آپ کو ملتا ہے یہ ان گلز کے لیے جن کو نیچرل بیس بہت زیادہ اچھی لگتی ہے یعنی کہ فیس پہ بیس لگی وی وی ہو لیکن وہ لگے نہ تو نیچرل بلکل لگے تو یہ وہ سیریز ہے اگر آپ پی ایسے ہیں تو آپ یہاں سے باہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی پیل وائٹ سیریز اس میں آپ کو نمبر مل جاتے ہیں جی اور جی سکسٹین یہ انت توڑ کے جو ہے وہ وائٹ اور ساتھی ساتھ یلوش ٹیپ کی بیسز ہوتی ہیں یہ بھی جو ہے وہ خالی نہیں لگا جا سکتی بلکہ مکس کر کے لگا جا سکتی ہیں کسی بھی ڈاک بیس میں تو اگر آپ جو ہے وہ سیلون میں ہے تو ایک آدھا یہ کلر بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو بہت زیادہ فیر کلر کی بیس پلس یلو مکس رہی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ جی یا جی سکسٹین میں سے کچھ باہ کر سکتے ہو اپنے سیلون کے لئے ایسے عام یوز کے لئے آپ اس بیس کو نہ کریں کیونکہ اتنا زیادہ فیر پھر کوئی ہوتا نہیں ہے تو اب آتی ہے باری نیگرو سیریز کی نیگرو ون نیگرو ٹو اور نیگرو آپ کو اس میں مل جاتا ہے یہ جو ہے وہ کونٹورنگ کے شیڈز ہوتے ہیں یا پھر جیسے ویسٹ انڈیز کے جو سکن ٹونز ہوتے ہیں بلکل ڈارک یا افریکنز کے جو ہوتے ہیں ان کے لئے یہ بیسز جو ہے فورمیلیٹ کی جاتی ہیں اس طرح کے شیڈز اور ایشیا میں اس طرح کے شیڈز بیسے دکھائی دیئے نہیں چاہتے لیکن آپ کونٹورنگ کے لئے ان کو یوز ضرور کر سکتے ہیں تو اب باری ہے آپ کو بتانے کی کہ اسے کون سے شیڈز ہیں جو کہ سیلونز میں یوز کے جاتے ہیں اور اگر آپ اپنا سیلون بنانا چاہتی ہیں تو آپ کے پاس کون سے شیڈز ہونے چاہیے یا پھر اگر آپ گھر میں بھی بائے کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے پاس کون سے شیڈز ہونے چاہیے اگر آپ جو ہے ایک بڑا سیلون بنا رہی ہیں باقید آپ رن کر رہی ہیں تو آپ کے پاس ہونا چاہیے ایف ایس تھرٹی ایٹ ایف ایس ووٹی فائف ایف ون آئیوری چائنیز یہ ایسے شیڈز ہیں جسے آپ ہر طرح کا اسکن ٹون ہینڈل کر سکتے ہیں لٹرلی ہر طرح کا بہت زیادہ ڈاک ہے بہت فیر ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پنکی ٹون میں ہے تو آپ ہینڈل کر سکتے ہو اب بات کرتے ہیں ان سیلونز کی جو کہ ہوم بیزڈ ہیں بہنیں بناتی ہیں گھر میں ہی اپنا تو ان کا اتنا زیادہ بجٹ تو نہیں ہوتا یہ والی شیڈ رینج رکھ سکتے ہو اس میں آپ کو فیر کلر بھی مل جائے گا تھوڑا ڈاک بھی ملے گا اور میڈیم بھی ملے گا تو آپ اس سے مکس میچ کر کے اس طرح سے جسے میں نے کیا ہے یہاں پہ ایف ون اور 45 کو ساتھ مکس کر کے لگایا ہے تو ایک فیر کلر کی بیز بن جاتی ہے یعنی کہ ایک اچھا جو میڈیم ٹون ہوتا ہے اس کی بیز بن جاتی ہے تو اسی طریقے سے جب آپ ون ڈبلیو 36 45 کو مکس کر کے بیز لگائیں گی تو آپ کی بیز بہت زیادہ سپب بنے گی اب بات کرتے ہیں گھر میں بیٹی ہماری بہنوں کی تو وہ کون سا شیڈ بائے کریں دیکھیں آپ جو ہے ہمیشہ اپنی سکن سے تھوڑا سا فیر بائے کیا کریں شیڈ کیونکہ یہ ٹیو پینٹ سٹک بھی اکسیڈائز ہوتی ہے تو 45 اگر آپ کا میڈیم شیڈ ہے بلکل یعنی کہ تھوڑا فیر میں آتا ہے تو آپ ایف ون بائے کریں اگر آپ جو ہے وہ میڈیم میں ڈاک میں آتے ہو تو آپ 45 پرائے کرو 36 38 پہ نہ جاؤ وہ بہت زیادہ ڈاک ہو جائے گا اگر آپ کی سکن ساملی ہے بلکل تو پھر آپ 38 36 پہ جا سکتے ہو اس میں آپ کو جو ہے چائنیز اورینٹل بیس یعنی اورینج یا پھر کلر کریکشن اور کونٹورنگ والے شیڈز بھی مل جاتے ہیں جو کہ افکورس آپ بائے کر سکتے ہو اگر آپ بہت زیادہ افورڈ کر سکتے ہو آپ کا جو ہے وہ سیلون بہت زیادہ کمہ رہا ہے اگر آپ ہوم بیسٹ ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی آپ کرسٹائن شیفر یا پھر گلمرس کی طرف دیکھو کیونکہ ان میں آپ کو افورڈبل پرائزز میں اچھی چیزیں مل جائیں گے کریلون 3300 روپے کی بیس ہے تو آپ یہ ایک چائنیز وغیرہ دوسرے برینٹس میں چیک آؤٹ کرو باقی بیس آپ کریلون ٹی برینٹس ٹکی رکھو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتیو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ